میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں ہتا ایسا کر حاصلا یا الہی امام محمد بن شہاب زوری رحمت اللہ تعالیٰ ایک ورتبہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف فرماتے کہ ایک شخص آیا بادشاہ نے قدر ناگواری کے ساتھ اس سے کہا مجھے پتہ چلا ہے تم نے میرے خلاف فلان فلان بات کی ہے اس سے جواب میں کہا میں تو ایسا کچھ نہیں کہا بادشاہ نے اسرار کرتے ہوئے کہا جس نے مجھے بتایا ہے وہ کیسے جھڑ بول سکتا ہے تو حضرت سیدنا امام زہری رحمت اللہ تعالیٰ جو وہی تشریف فرماتے بادشاہ کو مخاطب کر کے فرمایا آپ کو جس نے اس طرح کی خبر دی وہ تو چگری کھانے والا ہوا اور چغل خور کبھی سچا ہو نہیں سکتا یہ سن کر بادشاہ سنبھل گیا اور کہنے لگا حضور آپ نے بالکل بجا فرمایا پھر اس شخص سے کہا تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ اس حکایت میں ہمیں بہت کچھ سکھنے کو مل رہا ہے ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارا انداز اور ہمارا مزاج یہ ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں پتا چل جائے کہ اس نے کوئی اسی بات کی ہے ہم اس کے بارے میں ذہن بنا لیتے ہیں کہ یار وہ میرا دشمن ہے وہ مجھ سے بغز رکھتا ہے مجھ سے حصد رکھتا ہے میری برائیاں بیان کرتا ہے جبکہ ہم نے برائے رات اس سے سنا ہی نہیں ہے ہمیں تو کسی نے اگر کہا ہے بعض کی عادت بعض کی طبیعت بعض کا نیچر ہوتا ہے کبھی بیٹھتے ہیں تو ان کو کوئی موضوع ہی نہیں سوچتا فلاں نے یوں کیا فلاں نے یوں کہا فلاں رشتہ دار یہ کہتا ہے فلاں تمہارا قزن یہ کہتا ہے فلاں نے اس دن یہ کہا تھا وہ تمہارے بارے تمہیں نہیں پتا میجھے بتانا تمہارے بارے میں وہ کیا بولتا ہے مجھ سے پوچھو یار تم بچے ہو بچے تم سیدھیا سادھا بھولے والے آدمی ہو تمہیں نہیں پتا تمہارے بارے میں کیا کیا سادھی چکرتا ہے تمہارے بارے میں کس قدر اس کے دل میں زیر بھرا پھرا ہے بھائی کیوں بتا رہے ہو ساری بات اگر اس نے تمہیں میرے بارے میں یہ بتایا بھی ہے تو تمہیں مجھے بتانے دے کیا ثواب ملے گا اور کیا کر لوگا یہ بتا کر سوائے دو بھائیوں میں دو مسلمانوں میں باپ بیٹے میں ماں بیٹی میں ساس بہو میں میاں بیوی میں اولاد و والدین میں آپہ تو نفرت ہی پیدا کروا رہے ہو کیوں بتا رہے ہو اب بات یہ ہے کہ جس کے آگے وہ چکلی کر رہا ہے وہ کوئی بچہ تھوڑی ہے بھائی آپ کے سامنے میرے سامنے آگے کوئی چکلی کر رہا ہے تو میں اور آپ کیوں مطلب کان دھڑ کر اچھا یوں بولا تو یوں ہم بھی کان دھڑ کر سنتے کیوں ہیں جو چکل خور ہے اس کی تو جتنی ہی مضمت کی جائے اتنی کم ہے کہ کہا جاتا ہے کہ قبر کا تیاہی عذاب چکلی کی وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چکل خور جنت میں نہیں جائے گا روایت ہے کیا میں تمہیں تم میں سے برے لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ اکرام علیہ مردوان نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ نے رشاد فرمایا وہ لوگ جو چگلی کھاتے ہیں دوستوں میں فساد ڈالتے ہیں اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں بتا نہیں ہم میں سے کون چگل خور ہو ہم بھی کتنی باتیں کسی کو کسی کو کسی کی طرح پہنچا دیتے ہیں نہ جانے اس کی ہم مسئلیتیں نکال لیتے ہیں اور حکمتیں نکال رہیتے ہیں نفس ہمارا ہمیں مشورہ دے رہا ہوتا ہے شیطان ایک کان میں اکسا رہا ہوتا ہے ہاں ہاں یہ فائدہ ہے پہنچا دو پہنچا دو ہو سکتا ہے آپ کے بارے میں بھی یہ باتیں ہو رہی ہوں ہو سکتا ہے آپ بھی اسی چکل خوری کے زد میں آ رہے ہو ساس غور کرے کہ میں چکل خوری کر کے میرے بیٹے اور میرے بہو کے درمیان میں تو جھگڑے نہیں کروا تھی تیرے بارے میں یوں بولتی تھی وہ بولتی تھی بہو غور کرے کہ وہ اپنے شہور اور اپنی ساس کے درمیان فساد اور فتنہ تو برپا نہیں کر رہی اپنی خسلت بد کی وجہ سے کہیں یہ تو لڑایاں نہیں کروا رہی کہیں نند تو چگل خوری کی زدبیں آ کر کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اپنے بھائی اور بھابی کے درمیان جھگڑے اور فساد کروا رہی ہے بیٹا غور کرے کہیں باپ کے کان کے اندر اپنے بھائی کی چگل خوری کا مظاہرہ کر کے کہیں میرے باپ کے دل میں اپنے ہی سگے بھائی کی نفرت کا بیج تو نہیں بھو رہا ہوں کہیں اپنے ہی بھائی کی کان میں جا کر اپنے ہی باپ کی چگلی کر کے اپنے ہی سگے بھائی کو سگے باپ کا دشمن اور نفرت والا تو نہیں بنا رہا ہوں آپ بھی گھوڑ کریں میں بھی گھوڑ کریں ہم سب گھوڑ کریں یہ معاشرے کا ناصور ہے مامو گھوڑ کریں چچا گھوڑ کریں سارے خاندان جو کہلاتے ہیں سارے کے سارے ننیال ہو ددیال ہو کالا ہو پوپا ہو مامو ہو ممانی ہو چچا ہو چاچی ہو بہو ہو بیٹی ہو ساس ہو شور ہو داماد ہو سسر ہو سارے گھوڑ کریں سارے گھوڑ کریں کہ کہیں اس چگل خوری میں ہم تو مبتلا نہیں ہیں گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کہ گیبتیں چگلی کر کے ہم ہی تو اپنے گھر کے اندر آگ نہیں لگا رہے آگ میں تو ہاتھ ڈالتے ہوئے ڈرتے ہو چگل خور کی چگل خوری سنتے ہو ڈر نہیں لگتا اگر وہ چگلی سے نہیں بچتا تو ہمیں کونچہ چگل خوری سے بچنا آیا ہے جہاں اس کو سمجھایا جا رہا ہے وہیں ہمیں بھی تو بتایا جا رہا ہے کہ تم بھی کان در کے چگل خور کی باتیں کیوں سنتے ہو غیبت کے خلاف جنگ ناگیبت کریں گے ناگیبت سنیں گے محبتوں کے چار کفل مدین انشاءاللہ کفل مدین انشاءاللہ کفل مدین انشاءاللہ میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچا ہوں عطا ایسا کر حوصلہ یا ایلہ انشاءاللہ انشاءاللہ